جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ آسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے آندولن کو ختم کرنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئی اور پرساسن کے مادنم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوج کر کے کسانوں کے آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کی لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی مس پی لاغو کریں گے کچھ برستوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آ کر کے دھرنے پہ بیٹھ گئی آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آتمہتیا ہوئی یا ہتیا ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے بابجودی سرکار کسانوں کو مس پی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو سرکار کسانوں کے نام پر بوٹ لینا چاہتی ہو جو سرکار سوامین آتھن جی کو بھارت ردن دے رہی ہو جو سرکار کسانوں کے نیتہ چوئی چنسین جی کو سممان دے رہی ہو بھارت ردن آخر کسان کو مس پی کیوں نہیں یا مس پی دینا نہیں چاہتی سرکار بڑے لوگوں سے ملی ہوئی ہے سرکار جو لوگ منافع کمانا چاہتے ہیں ان سے سرکار ملی ہوئی ہے اور اسی کا پرنام یہ ہے کہ کسان کی آواز دمانے کے لیے لگاستا سرکار اسی طرح کا بھوار کر رہی ہے کسانوں کے ساتھ آنے والے چنہوں میں جو دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ بارٹی کو ہٹا دے گی جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ آسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے آندولوں کو ختم کرنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئی اور پرساسن کے مادنم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوج کر کے کسانوں کے آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کی لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی ایم ایس پی لاغو کریں گے کچھ برسوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آگر کے دھرنے پہ بیٹھ گئی آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آدمہتیا ہوئی یا ہتیا ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے بابجودی سرکار کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو سرکار کسانوں کے نام پر بوٹ لینا چاہتی ہو جو سرکار سوامی ناتھن جی کو بھارت رتن دے رہی ہو جو سرکار کسانوں کے نیتہ چوئی چنسین جی کو سممان دے رہی ہو بھارت رتن آخر کسان کو ایم ایس پی کیوں نہیں یا ایم ایس پی دینے نہیں چاہتی سرکار بڑے لوگوں سے ملی ہوئی ہے سرکار جو لوگ منافع کمانا چاہتے ہیں ان سے سرکار ملی ہوئی ہے اور اسی کا پرنام یہ ہے کہ کسان کی آواز دبانے کے لیے لگاستہ سکار اسی طرح کا بہوہر کر دیئے کسانوں کے ساتھ آنے والے چناؤں میں جو دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹا دے گی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں